بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دور پانی کا دور پانی کا دیا ہے جبکہ یہ کالی نہ ہو میرے پاس یہاں پر بڑی بھلی سبس مرچے یہاں پر پیاز ہے ایک بڑے سائز کا جس کو مینے رنگ میں کاٹ لیا ہے یہاں پر میرے پاس ہے نمک 1 ٹی سپون لانمیچ کا پاوڈر ہے 1⁄2 ٹی سپون اور زیرا ہے میرے پاس 1⁄2 ٹی سپون بیکن پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ہری مرچے میرے پاس دو جس کو مینے بھلی چوب کر لیا ہے یہ دھنیا اور پودینہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر دھنیا تھا 2 ڈیبل سپون اور پودینہ ہے 1 ڈیبل سپون بیسان لیا ہے میں نے یہاں پر 1 ڈیڑھ کپ میرے پاس بیسان ہے اور پانی چاہیے ہوگا اس کو ہمیں بیٹر بنانے کے لیے پانی چاہیے اور اویل فرائن کے لیے اس کا بیٹر بنا لیتی ہوں بیسان کندر میں ڈالوں گی ہری میچ دھنیا پودینہ بیکنگ پاودر لامیج نمک اور زیرا بہ سکتاہ پانی چیلیں بہر دور بہر چاہیے گاڑا بہر چیلیں مکس پانی چیلیں سکتاہ پانی چیلیں اور یہ کچھا سا تھک پیٹر بنا لیں گے یہ دیکھیں بیٹر تیار ہو گیا آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گاڑا رکھا ہے اگر پتلا بھی ہو جاتا ہے آپ سے تو آپ اس کے اندر اور بیسن ڈال سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پتلا بھی ہو گیا تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا اور بیسن ڈال لیں اور گاڑا کر لیں یہ بلکل اس کی پر فر کنسسٹینسی ہو گئی ہے اب ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر فائد پین میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب تیل گرم ہوگا تو ہم باری باری پکوڑے فرائی کر لیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہاں پر دیکھیں یہ میں رینگ اس طرح سے اس کے اندر ڈپ کر رہی ہوں بیٹر میں اور اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے میں یہ اندر ڈال دوں گی اور میڈیا فلم پہ اس کو میں فرائی کروں گی اسے طرح سے سارے فرائی کر دیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے سارے رینگ ڈال دی ہیں اب اس کو گولڈا بران ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ گولڈا براؤن ہو گئی ہے میں اس کو نکال لوں گی اس طرح سے میں سارے فرائی کر لےدی ہے اس طرح سے میں سارے فرائی کر لیں یہ دیکھیں رینگ اسے ہوں ہو جانے رینگ ہو گئے اب میں کریں گرین چیلی کر لیتی ہوں اسی طرح سے میں چیلی کر لیں اس کو بہتر کی اندر ڈپ کر رہی ہوں اور اس کو میں اس طرح سے فرائے کرنے کے لئے ڈال لوں گی یہ ساری میں نے ڈال دیا ہے ان کو بھی ہم گولڈر وران ہونے تک فرائے کریں گے آگے پچھے اس کو ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ سائٹ بھی چینج کر لوں گی میں اس کی تاکہ دون طرح سے کلر آجائے دیکھیں ہر ہی مرچے بھی فرائے ہو چکی ہے میں نے ان کو نکال لیا تھا ہم میں آلو ڈال لیتی ہوں سم اسی طریقے سے آلو کو ہم بیٹر میں ڈپ کریں گے اور اس طرح سے فرائے کرنے کے لئے ڈال لیں گے سارے میں سیتا سے ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے سارے پر گولڈر ڈال دی آلو کے اگر یہ اوبرکرادٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ آرام سے آپس میں ایلگ ہو جائیں گے جب یہ پک جائیں گے تو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طرح سے ایک ہی بار آپ ڈال دیں میں اس کو گوڈر بران ہونے تک سائٹ چینج کرلوں گی میں درمیان میں تاکہ دونوں طرف سے گوڈر بران ہو جائیں تب تک ہم اس کو فرائے کریں گے گوڈر بران ہونے تک اب میں کو نکال لیتی ہوں اچھا سا گولڈر بران اس کا کلر آ گیا ہے میں بیگن کے فرائے کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں بیگن کے بنا لیتی ہوں اسی طرح سے میں بیٹر میں ڈپ کی ہے اور میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اسی طرح سے میں سارے ڈال لوں گی پھر میں اس کو نکال کر آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی سورے پکوڑوں کو سرف کر دکھاؤں گی میں نے پکوڑوں کو سرف کر دیا ہے بیگن کے بھی ہیں آلو کے بھی ہیں پیاس کے بھی ہیں اور ہری مچ کے بھی ہیں میں نے اس کو دہی گرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرف کیا ہے آپ دہی کے اندر گرید چٹنی ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں مس کر کے ایک رائٹہ بن جائے گا اور ایسے یوں کھانا چاہے تو ایسی بھی کھا سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے پکوڑیں ہیں آپ اسے ایک ہی بیٹر کو ڈیوز کر کے آپ اسی بیٹر سے گوبی کے پکوڑیں بنا سکتے ہیں پالا کے پتوں کو بھی فرائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا میں آپ سے اب نیسک ریسپی میں ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ